اسلام علیکم ہر سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچرہ مسلمان اور سائنس دان یعنی کہ وہ کون کون سے مسلمان ہے جو سائنس دان بنے اور جنہوں نے اپنا سائنس میں کارنامہ ساران جام دیا تو سب سے پہلے مسلمانوں نے سائنس کے مطالقہ گران قدر خدمات ساران جام دی ان میں سے اہم سائنس کے مختلف میدانوں میں ان کی کامیابیوں سے آشنا ہیں یہاں ہم جابر بن حیان عبدالعصمہ اور ابو علی سینہ کا نام کو خلاصہ بیان کریں گے جو پودو جانوروں کے موجود علم کی بنیاد بنیں تو سب سے پہلے جابر بن حیان یہ سات سو اکیس میں پیدا ہوتے ہیں اور آٹھ سو اندرہ میں فوت ہو جاتے ہیں جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور انہیں ارحق میں تیبی کی پریکٹرس حاصل کی یعنی تیبی بولتے ہیں جو دیسے حکیم ہوتا ہے پریکٹرس حاصل کی انہوں نے کمیسٹری میں تجرباتی تحقیق کا عمل مطارف کروایا اور پودو جانوروں پر کئی کتبی تحریر کی ان کے مشہور کتابیں جو علم نبتات ہیں اور الحیوان ہیں اسی طرح دوسرے ہیں عبدالعصمہ عبدالعصمہ وہ سالسو چالی میں پیدا ہوئے تیار سو اٹھائی میں فوت ہو جاتے ہیں یعنی پہلا سائنس دان مسلمان مانا جاتا ہے جس نے جانوروں کے متعلق تفصیل سے متعلق کیا ان کی مشہور تحریر روم ہے البابل یعنی الابل اونٹ الخیل گھوڑا الحوس جانور اور خلق الانسان شامل ہے خلق انسان مراد ہے یعنی تمام مخلوق کے جاندار انسان جو ہیں بو علی سینہ انہیں علم قطب کا بانی مانا جاتا ہے انہیں علم قطب کا بانی مانا جاتا ہے بو علی سینہ کو مغرب ایوی سینہ کا نام سے پکارا جاتا ہے وہ ایک طبیب فلسفر ہیں مائر فلقیات ہیں اور ایک شاعر بھی تھے ان کی ایک مشہور قطب القنون فی البت اور مغرب میں علم طبق قنون کا درجہ حاصل ہے پلینڈ میں بو علی سینہ کی یاد میں ڈاک کے ٹکٹ پر ان کا فوٹوگراف ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے ان پر ان کا فوٹو لگتا ہے